آدھیکارک طور پر امریکہ کے سہتاریسوے راشت پتی چنے گا ٹرمپ بریک کریں اس وقت کی مرکہ بات جشن یہ دیکھئے ذرا اہم میں انصاب کریے گا چناب نے شاندار جیت پر کہا ہم نے اسمباب کو سمباب کیا ٹرمپ نے دولایا امریکہ کو پھر سے مہان بنائیں گے میک امریکہ گریٹ اگین اور بڑی کبر سیدھا آئیے بریک کریے امریکی سنسٹ پر ٹرمپ کی پارٹی کا قبضہ بریک کریے چار سال بعد ریپبلکنز کا قبضہ ہوا ہے سینٹ میں چار سال میں پہلی بار ریپبلکنز کی جیت یہ دیکھئے ذرا سینٹ کی تیرانبے سیٹوں میں سے کیاون سیٹ پر قبضہ ہوا ہے this is absolutely sweeping victory house of representatives میں بھی ٹرمپ کی پارٹی آگے بڑی کبر منیش کو بھی ذرا ترند لائن اپ کریں میں اپنے assignment team سے request کروں گا یہ اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھئے ذرا امریکی سینٹ پر قبضہ house of representatives پر قبضہ اور پریسیڈنٹ ٹرمپ کو دیئے ایک اور بڑی کبر سیدھ آئیے راشت پتی چناب جیت کی جیت کے بعد دنیا بڑ سے ٹرمپ کو بڑھائی بریکنگ ذرا پردان منتری موڈی نے ایکس پر لکھا دوست ٹرمپ کو بڑھائی یہ دیکھئے ذرا تصویر اب picture speaks thousand words بھارت امریکہ کے رشتے اور مضبوط ہوں گے پردان منتری موڈی نے کہا سشیل ذرا تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے it doesn't get bigger than this آج کی سب سے بڑی کبر آپ کے سامنے یہی ہے یہ دیکھئے ذرا تینوں یہ اس وقت کی بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا منیشہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سیدھے چلوں گا منیشہ کے باس تینوں بریکنگ تینوں شاٹ بیچ بیچ میں یہ جو بیچ والا ویڈیوز کا ایمبین سب کریے گا سائیڈ والی ویڈیو کا ایمبین سب کریے گا منیش فرس اف آل مان ای سلیوٹ یو واقعی میں آئی سلیوٹ یو نان سٹاپ ارتالیس گھنٹے سے ویڈاوٹ اینی سلیپ منیش منیش اور کیمرومن کپل they are working لیکن منیش یہ امریکہ میں ٹرمپ کی جیت کا جادو ہے یہ امریکہ کی آب و ہوا you don't look tired you are raring to go some more لیکن منیش یہ بتائیے نیویورک میں آپ موجود ہیں کیا حال ہے how's the josh there نیویورک کی سٹریٹس پر کیا ہو رہا ہے دیکھیں نیویورک میں تو خیر جوز کاپی ہائی تھا اور پھر نیویورک سے میں واشنگٹن آ گیا سوچا چلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہاں کا کیا نظارہ ہے اور دوہزار بیس میں مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تھا black life matters کے بعد ہجاروں کی سنکھا میں لوگ wife house اور واشنگٹن کے تمام سڑکوں پر گھوم رہے تھے اس بار بھی تیاری کچھ ایسی ہی تھی انہیں لگ رہا تھا کی تیاس رچنے کا موقع ملے گا جب کاملا ہریز دیتے ہی ہیں اور بہت سارے لوگ اسی تیاری میں آئے بھی تھے لیکن جیسے ہی پرنام آیا اور اس کے بعد کا نظارہ ایک دم الگ تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم 180 ڈگری کا فرق ہے پلیس ذرا ایسٹن میں اس کو کریک کروا دیجے اب واشنگٹن ڈی سی سے لائیو absolutely منیش گو ایڈ تو ایک دم 180 ڈگری کا فرق ہے یہاں وہ کہتا ہے کہ کارٹو تو خون نہیں والی حالت ہے لوگ بولنے کو تیار نہیں تھے کیامرے پر تو بات کرنے سے لیکن منیش نام کو ایک بات بتاؤں گا اس بار کے ریزلٹس اور پچھلے بار کے ریزلٹس میں ایک بہت زمین آسمان کا فرق ہے جب پچھلی بار ٹرم جیتے تو اور اس بار اس بار جو جو وہاں پر اشویت لوگ ہیں انہوں نے بھی ٹرم کو ووٹ دیا ہے جو ارلی ٹرنڈز آ رہے ہیں تو بلیک لائکز میٹر یا جو جو بارتے تب ہوا کرتی تھی وہ ایک دم سے پرستیزی بدل گئی ہے اور ابھی تک اگر وہاں پر اشویت لوگوں کا پردرشن نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب they are with him یہ کمپلیٹ میجورٹی ہے سینٹ ان کا ہے ہاؤس اپس ریپسنٹریٹیوز ان کا ہے سپریم کورٹ بھی ان کی ہوگی یعنی کہ یہ بہت بڑی خبر ہے بڑی خبر بریکنگ اور شوٹ گازہ کے جوالیا میں اسرائیل کا بڑا آپریشن بریکنگ اور شوٹ دیکھائیے ذرا ہماس کے ڈکانوں پر آئی ڈی ایف کا گوریل آٹاک بریکنگ اور شوٹ پلیٹ آن جوالیا میں اب تک قریب ہزار ہماس رڑاکوں کی موت یہ دیکھئے ذرا تصویر ہے فرسٹ آن ٹی وی نائن سات سو ہماس رڑاکوں نے کیا سرینڈر اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا فرسٹ آن ٹی وی نائن یہ اس وقت کی بڑی خبر اسی کے ساتھ دیکھو اور بریکنگ سیدھا آئیے بڑی خبر دکشر لیبنان میں اسرائیل کا بڑا آپریشن بریکنگ اور شوٹ ہزباللہ کے علاقے میں گھس کر کیا گیا حملہ بریکنگ اور شوٹ دیکھائیے ذرا ایمیل سب کریے گا مکان میں چھپے ہزباللہ لڑاکوں پر تابر طور فائرنگ فرسٹ آن ٹی وی نائن سوشیل پلیز یہ دیکھئے ذرا یہ دیکھئے ذرا دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے یہ دونوں آپریشنز اس وقت چل رہے ہیں اس کے بعد ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دینا اگلی خبر کے بعد یہ دیکھئے ذرا ابھی بھی جنگ جاری ہے اسی لئے میں نے لکھا ہے آئیے ذرا اب یہاں پر پکچر ابھی باقی ہے یہ اسی لئے لکھا ہے کیونکہ this is not just done بڑی خبر ایک اور بریکنگ اور شوٹ سیریا میں ہزباللہ کے ڈکاروں پر اٹاک ہوا ہے بریکنگ اور شوٹ پلیٹ آن الکھسر علاقے میں اسریلی ائر سٹرائک ہوئی ہے بڑی خبر آمین صاحب ہزباللہ کے ویپن سٹور کو تباہ کر دیا کیا ہے یہ دیکھئے سیریا سے لیبننٹ بھیجے جا رہے تھے سو بی ریڈی فور دیٹ سوشیل سیدھے چلیے سمیت کے پاس سمیت ہماس ہزباللہ اور سیریا یہ تینوں جگہ ہم دکھا رہے ہیں اس وقت مجھے بتائیے ابھی گراؤنڈ پار امریکہ الیکشن سے بلکل بھی ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر اسریلی کا گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے ذرا بتائیے کیا کیا جانکاری ہے بلکل اسریل اپنے آپریشنز کو نہ تو روک کر بیٹھا ہے نہیں تھام کر اور وہ لگاتار ایر سٹریکٹ کر رہا خاص طور پر کل جو ڈولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ضرور کہا جا رہا تھا کہ دیکھئے اس سے آپریشنل کیپیبلٹیز پر اثر پڑے گا لیکن ایسا ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے نشانت لگاتار اسرائیل جو ہے وہ چاہے وہ ہماس کے خلاف ہو اسبولہ کے خلاف ہو سیریا ہو ان سبھی جگہوں پر پر لوگ آ چکے ہیں نیتنیاہو نے ڈیفنس منسٹر کو ہٹا کر جو کیا ہے اس کے بعد بھینکر سنگرہ میں بریکنگ اور شاٹ تیلوی میں نیتنیاہو کے گرار پردرشن بریک کریے ذرا یو گیلن کے سمرتگوں کا پوٹا گصہ یہ دیکھئے ذرا نیتنیاہو کے گھر کے باہر جڑے سیکھڑوں لوگ بڑی کمار آمین صاحب گیلن کو پت سے ہٹانے سے ناراض سے سمرتا کرس میں نورڈ کوریا سینکوں کی ٹریننگ کا ویڈیو کرس کے آیا کم جان کے سینکوں کا ویڈیو بڑی خبر یہ فرسٹ آن ٹی وی نائن ہوگا روسی سینکوں کے ساتھ نظر آئے نورڈ کوریا سینک بڑی خبر یہ دیکھئے ذرا صدا کر سر کے پاس صدا کر سر سواگت ہے آپ کا ویڈی کوک ریاکشن سر آج تھوڑے شاپ ریاکشن میں سب سے ریکویس کروں گا سر یہ جو حالات ابھی دیکھ رہے ہیں روسیہ میں نورڈ کوریا کے سینکوں کی ایویڈنسز دیکھ رہے ہیں کیا ٹرمپ نیٹو ورسز رشیا روک پائیں گے ضرور روک پائیں گے ان کے ہاتھ میں ایسا لیورس ہیں جو وہ کامیاب اس میں حاصل کریں گے لڑائی کو سیز فائر کر کے لڑائی کو روکنا پرمننٹلی نیاتی ضروری ہے نمبر دو یہ نیٹو ایکسپینشن تھیوری کو جتنے جلدی بند کیا جائے گا اتنا ہی بڑیا رہے گا نمبر تین رشیا کے اوپر جتنے سینکشن سے جتنے جلدی لفٹ کریں گے اتنا ہی بہترین ہوگا بیکٹیو نیشان جیت کے بعد فلوریڈا میں ٹرمپ کی ہمکار بریکری اس وقت کی بڑی خبار بھگوان نے میری جان اسی دن کے لیے بچائی بڑی خبار آخری ساس تک امریکہ کی سیوہ کروں گا ٹرمپ نے کہا بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ بہت بڑا مومنٹ ہے اگر میں بات کروں ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت ہوئی ہے اب اس سے کیا امپیکٹ ہوگا ایک بار کیم فور پر آئیے ہمارے جتے بھی درشک ہیں میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں ذرا دھیان سے دیکھے گا جیو پولٹکس کے لحاظ سے اور میں چاہوں گا کہ اگر ابھی شیخ تھوڑا تھوڑا زوم ان کرتے رہے جب میں یہ بتا رہا ہوں تو زیادہ اچھا لگے گا اور ٹرمپ کے شاٹ میرے بگل میں چلاتے رہیے گا دیکھیں پہلی چیز ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا بھارت اور انڈیا کا جو سنٹیمنٹ بھارت اور امریکہ کا جو سنٹیمنٹ ہے وہ بہت ہائی ہے ٹرمپ کی ایک الگ کمرادری ہے ایک الگ کیمسٹری ہے پرائم منسٹر موڈی کے ساتھ ٹرمپ کے ابھی کے بائٹ والے شاٹ چلائے گا نمبر وان نمبر ٹو میں اگر ساؤت ایشیا کی بات کروں محمد یونس کو لے کر کےٹھے کر جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس کا ماننا ہے کہ یہ ٹپیکل ڈیموکرات ڈیموکرات پرپوزٹ اور ڈیموکرات الیکٹڈ انسان یہاں پر بانگلہ دیش میں ابھی چنتہ بڑھ گئی ہوگی دوسری طرف ٹرمپ اور امران خان کے بیچ میں بھی ایک الگ طریقے کی کیمسٹری کا ذکر اکثر ہوتا ہے تو کیا امران خان اب جیل سے باہر آئیں گے امران خان کے اوپر پریشر ہوگا بہت سارے فیکٹرز ہیں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن آئیے دیکھتے ہیں ٹرمپ کی جیت کیسے ہوئی اور جب میں آپر گوپرو بتاؤں گا اس کے بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھاتے رہیے گا یہ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس لے کے آ رہا ہوں آئیے ذرا یہ دیکھیں پہلا فیکٹ جو اس وقت ہمارے سامنے ٹرمپ کے ووٹ فیکٹر امریکہ میں مضبوط لوگتنطر کے نام پر ٹرمپ کو ملے ووٹ نمبر ون بریکنگ اور شاٹ بگل میں چلاتے رہیے گا تیہتر پرسنٹ لوگ امریکی لوگتنطر کو خطرے میں مانتے ہیں یہ ایگزٹ پول آیا اس کے میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں ایگزٹ پول کے آدھار پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سارے اوپینن پولز خراب تھے یہ بڑی خبر ہے نیکس دیکھیں آٹھ وستہ کے میں مضبوطی کے مدے پر ٹرمپ کو بھاری سمرتن ملا ایگزٹ پول سے یہ بھی آیا دیش میں عوید اپرواسن کے مدے پر ٹرمپ کو ملے ووٹ یہ ایگزٹ پول میں آیا ہے ایبوشن کانون پر بھی امریکیوں نے کی ووٹنگ یہ ایگزٹ پول میں جس سے کملہ ہیرس کو تھوڑا فائدہ ہوا تھا اور ایڈیسن ریسرچ اور روائٹرز کا ایگزٹ پول آیا یہ میں بتا رہا ہوں میں جاؤں گا میں جاؤں گا یہ بائٹ کو اوپر رکھے اور سیدھے چلیے پرموٹ جی سے کوئک ریاکشن ہوں گا پرموٹ جی پہلے تو سواگت ہے آپ کا پرموٹ جی اور انکوش جی نیو یورک میں اس وقت ساڑھے پانچ بجنے اور جب اپنین پولز آ رہے تھے تو یہ بات نہیں لگ رہی تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہی ایکچلی فیکٹ ہے یہ جو ہو رہا یہی فیکٹ ہے اور سارے اپنین پول کیونکہ ہم جانتے ہیں ڈیموکرائٹس امرتق تھے ساری چیزیں وہ ساری ایسے سامنے آ رہی تھیں لیکن یہ جو ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کا پہلے سے ٹرمپ 2.0 is different from ٹرمپ 1.0 بلکل نیسان جی یہ ورزن 2 جو ہے بلکل وشو کے لیے بہت ہی کلیانکاری ہوگا کیونکہ بھارت ویسے ہی سہانتی بھارت ایمبیسٹر رہا ہے پوری دنیا کے لیے وشو کو پڑیوارت پہستا ہے جس طرح یہ ویوستہ فیلی ہوئی ہے پورے ورڈ میں امریکی بھی اس سے خوش نہیں تھے اور we all are Americans definitely بھارتیوں کا ٹرمپ کے لیے ہمیشہ ایک الگ ہی رشتہ ہے اور وائٹ ہاؤس میں ہمارے جو وائس پریسیڈنٹ ہیں ان کی پتنی اب جانتے ہیں کہ وہ اوسا جی بھی بھارت سے بلونگ کرتی ہیں بھارت ان کا روٹ ہے اور بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے ست ہمیشہ پریشان ہو سکتا ہے لیکن ہارتا کر گی نہیں لیکن میرے ساتھ سر ایک اور فیکٹ ہے ٹرمپ ایڈنسٹریشن کے پہلے دو سال ساؤت ایشیا میں کوئی سیکریٹری تک نہیں تھا یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو ہم اگنور نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کے پاس پرموت جی واپس آ رہا ہوں تھوڑا سا آج شاپ ریاکشن لوں گا آج کی سب سے بڑی خبار اور میں چاہوں گا جنرل عجید شطرمیدی جی کو لائن اپ کر کے رکھئے ہیں بہت بڑی خبار ہے چناف ختم ہوتے ہی امریکہ کی روس کو نیوکلئر چہتاونی بریک کری ہے اس وقت کی بڑی خبار کسی بھی وقت امریکہ کر سکتا ہے نیوکلئر کیپیبل میزائل کا ٹیسٹ فلور بریکنگ دیئے نیوکلئر کیپیبل میزائل کا ٹیسٹ نیوکلئر کیپیبل میزائل منٹ مان ٹری کا ٹیسٹ ہونے والا ہے اب سے کچھ ہی شنوں میں کالفورنیا کے سپیس فورس بیس پار ترے آقریب سر سٹھ سو کلومیٹر دور ٹارگیٹ ہے میزائل سے آدھے گھنٹے میں دنیا کے کسی بھی دیش پر حملے کا دعویٰ ہے میں چاہوں گا اس کا پر دو پرو لیجے اور پہلے والی ٹرمپ کی خبر کی بریکنگ اور شاٹ بگن میں چلاتے رہیے گا امریکہ کی نیوکلئر وارننگ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں چناف قدم ہو دے ہی امریکہ کا نیوکلئر میزائل ٹیسٹ بڑی خوابار انٹر کانٹیننٹل بلسٹنگ میزائل منٹ مین تری کا پر ایک شن ہونے والا ہے اب سے کسی بھی شن میں کالفورنیا بیس سے سر سٹھ سو کلومیٹر ڈور نورٹ پیسیوک ٹارگیٹ ہوگا یہ ہے لندن سے ڈلی تک کی دوری کے برابر راستہ تائے کرے گی میزائل صرف بائیس منٹ میں سر سٹھ سو کلومیٹر کی دوری تائے کرے گی روس کی بلاوا اور یارز میزائل ٹیسٹ کے جواب میں یہ چیز آ رہیے میں چاہوں گا اسی خبر کی بریکنگ اوپر رکھئے اور سیدھے چلیے جنرل عجب چتروویدی سر کے پاس سر ویری کوک ریاکشن میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر یہ جو ہو رہا ہے سوال میرا بڑا سمپل ہے سر کیا یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کی بائیڈن کے پاس جتنا سمیں باقی ہے اس میں بہت کچھ ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے دیکھئے جہاں تک منٹ مین تری جو انہوں نے بھی ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ پارٹ سیم ایک سیدھے رشاہ نے دکھایا کہ ہم تیار نیوکلئر بار کے لیے تو امریکہ نے بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں لیکن ویپن آف ڈیٹر لڑائی جو ہے کنونشنل میں ہی چلتی رہے گی اور اس میں جو بہت بڑا انپوٹ آ رہا ہے جو نوت کورین ٹروپس ٹرائنگ پارڈکس میں وہ انپوٹ پارٹ ہے ٹرم کی جیت سے دنیا کے بدلیں گے حالات بریک کریں اس وقت کی بڑی کھا بار روس یوکرین جانگ کبھی بھی قطب کر سکتے ہیں ٹرمپ میڈلیس میں جاری ٹینشن قطب کر سکتے ہیں ٹرمپ چین اور تائیوان کے بھی ٹینشن پر ہوگی نظار کم کے ساتھ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے بات چیپ بڑی کھا بار یہ دھیان سے دیکھیں ٹرمپ نے کیا لکھا ہے یہ دیکھیں ٹرمپ ویل فکس اٹ کیا فکس کریں گے یہ ہم نے باکس بنا کر آپ کے سامنے دکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹرمپ کو کیا کیا کی کرنا ہوگا سیدھ آئیے اور پناک سر کے پاس اس کے بعد میں چلوں گا اس کے بعد انکش جی کے پاس یہ دیکھیں اب ذرا دھیان سے دیکھئے گا یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میڈلیسٹ صرف فلور دکھائیے گا اور نیچے ٹرمپ کے شاٹ دکھائیے گا سیلبریشنز کے نہیں یہ دیکھیں میڈلیسٹ میڈلیسٹ کے حالات پر کابو پانا ہے نمبر وان نمبر ٹو ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو نیوگلے دیش نہیں بننے دیں گے بائٹ والے شاٹس پلے کرے گا سیل نمبر تری ٹرمپ نے نتنیاہو کو گازا قیود ختم کرنے کے لئے کہا ہے مطلب جس سے پہلے وہ آفس میں آئے گازا قیود سماپ کرو ٹرمپ نے یہ کہا ہے بیس جانگوری کون کی سوئرنگ ان ہے یہاں پر دوسرا روس یکرین وار سوشیل آپ میرے کمانڈ پر چینج کریے روس یکرین وار روس یکرین وار پر ورام لگانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوسرا پوائنٹر جو ہے وہ یہ ہے ٹرمپ نے کہا چوبیس گھنٹے میں یکرین جنگ ختم کریں گے پھر یکرین کو نیٹو کی طرف سے ہتھیار دینے کے پکش میں نہیں ہے ٹرمپ پھر تیسرا چین اور تائیوان ٹرمپ چینی وستارواد کے خلاف ہیں بہت سب جانتے ہیں تائیوان کو زیادہ طاقت دینے کے پکش میں ہے ٹرمپ یہ بھی سب جانتے ہیں نورڈ کوریا اور ساؤڈ کوریا بڑی خبر ٹرمپ کم کے بیچ کبھی بھی کھل سکتی ہے ہات لائن بڑی خبر ہے نورڈ کوریا سے بات چیت کے پکش میں ہیں ٹرمپ یہ بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں اس خبر کی بریکنگ بگل میں لیتے رہیے گا اور سیدھے چلیے پیناک سر کے پاس پیناک سر گلومل پولیڈکس میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہم نے بتا دیا لیکن میں آپ سے ہمارے دو پڑوسی دیشوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا ٹرمپ کا یہ ماننا ہے کہ محمد یونس ایک پروپ ہے ڈیموکرائٹس کا محمد یونس جو ہے ان کو ڈیموکرائٹس نے کھڑا کیا ہے اور اسی لیے وہ وہاں پر بانگلہ دیش میں ٹینشن ہوگی ٹرمپ ایڈمینسٹریشن جو ہے اس کا ہمیشہ سے سوفٹ کورنر آئے عمران خان کے پرتی عمران خان ان دو فرنٹس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا سر دیکھئے ڈاکیومنٹیشن اور کلاسیفائٹ ریپورٹس جو ہیں وہ جو ہی ہوئی ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جو ٹرائیڈن ایڈمینسٹریشن اور ان کا ڈیپ سٹیٹ ہے انہوں نے عمران کو بھی ہٹایا اور شیخ حسینہ کو بھی ہٹایا یہ تو کھل کے آگیا ہے مرتم میڈیا میں اب دیکھنا ہے کہ آپ یونوز جو ہیں پنگلہ دیش میں ان کا تو ریاکشن نیگٹیو ہوگا جہاں تک میں نے سنا ہے وہ کچھ نیگٹیو ریاکشن دے چکے ہیں انہوں نے ٹرم کی وکٹری پہ کچھ نیگٹیو ریاکشن دیا ہے وہ تو اوباما اور کلنٹن کے دوست ہیں انہوں نے ان کے کیمپین فنڈز میں کیمپین فنڈز میں کانٹریبیوٹ بھی کیا ہے اور وہ پورا سی آئی ایک آپریشن تھا جو ہزینہ کے خلاف جو ہوا ہے تو یونوز تو نیچرلی ناراض ہوگا پر اب یونوز کے اوپر پریشر تو بڑھے گا کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں ہندو پہ اتنا چار وغیرہ ابھی بھی چٹاگانگ سے خبر آ رہی ہیں کہ اس کون کے جو بھکت ہیں ان پہ آرمی اور پولیس نے حملہ کیا ہے بھارا ہے گھر توڑے ہیں یہ تو روز ہو رہا ہے بنگلہ دیش اب اس کو تو بند کرنا پڑے گا اور کرم صاحب نے آلڈیڈی کہا ہے ہندو پہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کو وہ سپورٹ مطلب وہ سرکار یونو سرکار کو ہم وہ مطلب اس کو کٹ گھڑے میں کھڑا کریں گے کہ اس کے بارے let us see what happens پاکستان میں عمران کو واپس لانا تو شاید سبب نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے تو کچھ ڈیل وہ کر لیتے ہیں جو بھی وہاں پہ مطلب جو حکومت چلاتے ہیں basically آرمی سے تو ڈیل ہے ان کا پورا پینٹرگن کا اور ادن وائس پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے point taken سر لیکن اب بڑی خبر میں بتا رہا ہوں ایک بار ذرا سوشیل ہماری برینڈنگ دکھائی ہے یہ برینڈنگ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹرز لگ رہا ہوں دیکھئے میں تھوڑا یہاں سے move کروں گا اس طرف جہاں پہ light نہیں ہے to be very honest and literally دنیا کی اس کونے میں darkness زادہ بھی ہے کیوں میں یہ بول رہا ہوں کیونکہ اب ہم بات کریں گے نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں میرے بگل میں break کریے گا یہیں سے بڑی خبر ٹرم کو جیت پر نیتن یاہو نے دی مدائی واہ ہم سب جانتے تھے ایسا ہوگا نیتن یاہو نے کہا ہے اتیاس کی سب سے بڑی واپسی اوہو اور یہ تب ہے جب انہوں نے اپنے defense minister کو اتیاس میں سب سے بری طریقے سے نکالا گیا ہے اسرائیل امریکہ کے بیچ اور مضبوط ہوں گے سمبن یہ وہ نیتن یاہو کہنے جنہوں نے کہا ہے کہ میں بائیڈن کو چالس سال سے جانتا ہوں اسرائیل امریکہ کے لیے ایک نئی شروعات ہے ید کی یا شانتی کی یہ وقت بتائے گا نیتن یاہو نے کہا ہے یہ بڑی خبر فل سکرین breaking اور شاٹ پلے کریے اس کے بعد سب سے حیران کرنے والی breaking میں دکھا رہا ہوں سیدھے آئیے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے یہ دیکھیں ذرا یہ ہے ٹرمپ اور نیتر very well اپنی پاکیجنگ ٹیم کا میں شکریہ کروں گا بڑے اچھے شوٹس لگائیں حالانکہ اس زمانے میں ٹرمپ تھوڑے ینگ تھے but nevertheless یہ دیکھیں یہ شوٹس relevant ہے آئیے ذرا سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر کیم فور پر آئیے گستوشیل آج کی سب سے بڑی خبر ٹرمپ آئے سب نے ان کا سواگت کیا لیکن کوئی تو ہے جس نے ٹرمپ کو دھمکی دی ہے ٹرمپ کو floor breaking حماس کی ٹرمپ کو بڑی warning اس وقت کی بڑی خبر بریک کریے ذرا بائیڈن کی غلطیوں سے سیکھ لے ٹرمپ بڑی خبر گازہ پر بائیڈن کی رن نیتی کی وجہ سے ڈیموکرات ڈیموکراتس کی لکھیے اس میں ایرانی سرکار کے پروکتہ کا اعلان امریکی راشپتی چناف کا ایران سے کوئی لینا دینا نہیں یعنی ان کے سامنے قاسم سلمانی کا بھوت جاگ چکا ہے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ اور شاٹ یہ شاٹ چینج ہوں گے یہاں پر ٹرمپ آلے شاٹس بھی دکھائیے گاز میں یہاں پر ٹرمپ کے سوئرنگ ان والے ابھی ابھی جو انہوں نے ایڈریس کی آئے وکٹری والے اس سب کے بیچ میں اب میں زلہ چاہوں گا ابھی شیخ یہاں سے زوم ان کریں اب جب یہ خبر آ رہی ہے تو ایک اور چنتہ جنہ خبر اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے ٹرمپ کی جیت کے بعد تیلویم میں ایر ایڈ ایلوٹ یہ دیکھئے وہ ہے نا سلمان خان کا ڈائلوگ سواگت نہیں کروگے ہمارا یہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ دیکھئے ایران اور اس کے پروکسی کے حملے کی آشنگ کا بڑی خبر ایراک سیریا اور لیبنین میں ہوتی کر سکتے ہیں حملہ بڑی خبر امریکی مددان ختم ہونے کا ایران کو تھا انتظار رپورٹ آ رہی ہے تیلویم پر بلیسٹک میزائل سے حملے کا الارٹ یہ بڑی خبر بریکنگ اور شاٹ ہماری چار بجے کی جو ٹیم ہے ایڈیٹوریل ٹیم بہت اچھے سے انہوں نے کنسیف کیا اس کو یہ دیکھئے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر تینوں بریکنگ تینوں شاٹ اور انکش جی کے پاس چلئے انکش جی سواگت ہے آپ کا نیویوک میں اس وقت اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو چھے بج رہے ہیں گوڈ مورننگ لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا ٹرمپ کا آنا دنیا کے لیے ایک نئی صبح ایک نئی روشنی لے کر آئے گا سینٹ ان کے پاس ہوگی ہاؤز آف ریبزنٹیٹیوز ان کے پاس ہوں گے سپریم کورٹ بھی ان کے پاس ہو سکتی ہے اور اس سے بھی بڑی بات ڈیپ سٹیٹ بھی پوری طرح ان کی مٹھی میں ہوگا سر آپ کا مائک بیوٹ ہے انکر شر پلیز اس کو انمیوٹ کر دیتے میں کو سن پا رہے ہیں آپسلوٹلی سر اوکے امریکہ نمستے تھانکیو فر انوائٹنگ می آر آنہ چینل یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے چار سال میں نورڈلی امریکہ کی ورڈ کی کیا حالات ہو گئے ہیں دو تو ایسے وارز ہیں جو ہمیں دکھ رہی ہیں کئی ایسی وارز ہیں which we can't see because they are they are being sponsored جیسے منگلہ دیش کی جنگ وہ بھی جنگ ہی چل رہی ہے دیکھا جائے تو right well said against humanity اگر آپ دیکھیں تو جنگیں چل رہی ہیں which is against humanity so Trump نے ہمیشہ he's an anti-war he's not a war monger he's an anti-war guy پہلے بھی انہوں نے کہا تھا افغانستان سے میں exit کہنا ہے تو we have plan but جب Biden exit کیا تو اس نے بلکلی اس کو he just it was bigger debacle what Biden did تو ابھی جب Trump he's not only important from America he will bring the economy back he will stop the wars but he's also good for the world as a whole کیونکہ اگر آپ دیکھئے پہلے ایٹسی سے جب ہماری ships آتی تھی per cubic it was around 120 per square feet وہ لیتے تے چارج اب وہ 600 ڈالر ہو گیا ہے اور اس کا impact کس پہ ہوتا ہے آپ پہ اور میرے پہ a common man has to pay گورنمنٹ don't have to pay وہ تو یہ کہے کہ ہمیں اتنے کا ملا اتنے کا ہم consumer کو دیں گے اور یہ کیوں ہو رہا ہے ایک طرف سے ایک طرف سے رسیہ کی جنگ چل رہی ہے ایک طرف سے ایران دھمکیاں دے رہا ہے ایک طرف سے نورت کوریا دھمکیاں دے رہا ہے تو آپ پہلے والی بریکنگ اور شاٹ پلے کریں گے آئیے ذرا یہ اس وقت کی بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں پلے ڈان ٹرمپ کی ایران کو ڈائریکٹ وارننگ اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھئے ذرا ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کو نیوکلیر دیش نہیں بننے دینے کی وارننگ دے دی ہے بغن میں بریکنگ اور شاٹ چلاتے رہے گا ایران کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہو سکتے ٹرمپ نے ریزلٹس آنے سے پہلے کہا ہے سوشیل میں نے کہا تھا یہ شاٹس چینج کر دیجئے گا ذرا یہ دیکھیں آہ اس وقت کی بڑی کبر ایران کے لیے میری شرط بہت آسان ہے یہاں پر ٹرمپ نے کہا ہے میں جاؤں گا یہاں پر وہ شاٹس میں جاؤں گا یہاں پر ذرا والی بریکنگ دکھائیے جو ایران اور حماس کا ایران اور حماس کا ریاکشن ہے والی بریکنگ اور ٹرمپ کے ابھی والے شاٹس ہی کھائیے گا ایران کو سفل دیش بنتے دیکھنا چاہتا ہوں ٹرمپ نے یہ کہا ہے ایران پر نئے پرتبند لگ سکتے ہیں ڈاللڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے سیدھے چلیے یہاں پر میں چاہوں گا بگل میں بریکنگ وہی رکھئے گا اور سیدھے چلیے منیش کے پاس منیش سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ ہمارے ساتھ اگلے پندرہ منٹ اور جڑ سکتے ہیں اگر میں آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں کر رہا ہوں تو بہت آبھار منیش بہت آبھار لیکن منیش اب مجھے ایک بات بتائیے ہم لوگ الگ الگ چیزوں کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ جس جگہ پر موجود ہیں that is considered to be the thinking tank thinking tank of American politics and American caucus مطلب نیوک کو اگر ہم ممبئی مانتے ہیں تو واشنگٹن ڈلی ہے اور وہاں پار الگ الگ یونیورسٹیز میں الگ الگ جگہ الگ الگ حالانکہ آپ ابھی ابھی وہاں پر لینڈ کی ہوں گے وہاں پر کیا چرچہ ہے ٹرمپ کیا کریں گے how will he deal with ایران اور how will he deal with نیتن یاہو کھامنے کیسے deal کریں گے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات ٹرمپ تھوڑے بدلے بدلے تو ہے تو کساب طور پر دیکھیں کہ جس بندے پر پوری دنیا کی نظر ہے وہ اپنے ویٹوی سپیچ دینے آتا ہے اور اس میں تاریخ کرتا ہے دیکھو میری وائٹ نے کتنی بڑیاں بک لکھی ہے وہ بیس سیلر بک ہو گئی ہے تو اس بار وہ اپنی پتنی کی بھی تاریخ کرتے ہیں ایلون مسک کی بھی تاریخ کرتے ہیں سبھی ساکیوں کو کریلٹ دیتے ہیں جبکہ پہلے ترم میں پریزیڈنٹ پرمپ ہمیشہ کہتے تھے بس میں ہی میں ہوں اور باقی جتنے لوگ ہیں سب کو فائر کروں تو اس سندر میں اگر دیکھیں تو آج کی تاریخ میں ٹرمپ کے پاس آج سال کا پشاسلیک انباب ہے چار سال راشپتی بنے رہنے کا اور چار سال راشپتی بنے رہنے کے بعد جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس ساتھ تو ویسی استطیق میں تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ اس بار کا جو ان کی پریزیڈنسی ہوگی اس میں وہ کوسس کریں گے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اور تب کچھ لوگوں کے خلاف ایکسن لینے کے لیے ساتھ لینے کی باری آئے گی تو پریزیڈنٹ پوتین پرائم منیسٹر موڈی جیسے جو گلوبل لیڈر ہیں ان سب کے ساتھ وہ چلنا چاہیں گے وہیں جو امریکہ کی انڈسٹر کمپلیکس ہے ان کے لیے بھی آپ کو کچھ دانہ دینا پڑے گا آخر یہ لوگ بھی ہتھیار بنا رہے ہیں بہت اچھی لائن بولی ہے منیش نے جو لائن بولی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس آٹھ سال کا ایکسپیرنس ہے چار سال وپکش میں رہنے کا اور چار سال ستہ پکش میں رہنے کا اور ان کو پتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے بیوڈفلی سیڈ منیش بی وید می بڑی خبر فلوٹ بیکنگ اسرائیل پر بناشک حملوں کی چہداب نہیں بریک کریے چھبیس اکٹوبر کے حملے کا صدیق جواب دے گا ایران بڑی خبر اسلام آباد سے ایرانی ویدیش منتری کی بڑی وارنگ اسلام آباد بڑی خبر میں بتا رہا ہوں سینے بیس پر حملہ کر رہے اگر اسرائیل کو بڑکائے اسرائیل نے بڑکایا یہ اراغ جی نے کہا ہے میں جو جاؤں گا پاکستان والی جو خبر ہے میرے سیوگی پرشوتم جی اس کے ٹھیک نیچے لگا دیجئے گا یہ دیکھیں بڑی خبر اب میں چاہوں گا ذرا اس خبر پر آئیے اور اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگن میں چلاتے رہے گا اسرائیل پر صدیق حملہ ایران کی وارنگ اپر گو پرو آئیے ذرا پہلے والی بریکنگ ٹرمپ والی جو ہے بگن میں چلاتے رہے گا چھبیس اکٹوبر کے حملے کا بناشک جواب دے گا ایران اسلامباد سے ایرانی ودیش منتری عباس عراق جی کی بڑی وارننگ سہینے بیس اور پر حملہ اور پانچ لوگوں کی حتیہ کر اسرائیل نے بھڑکایا عراق جی نے کہا ہے اسلامی سیوگ سنگٹن کی بیٹھک میں اسرائیل کے خلاب بنے رنیتی ایران نے کہا پاکستانی پی ایم شہباز شریف اور ایران کو کھلے سمرتن کا کیا اعلان انہوں نے بگل میں میرے بگل میں بریکنگ دکھائیے سیدھ آئیے اس وقت کی بڑی کمر حملوں سے پہلے اسرائیل کی گیرابندی کر رہا ہے ایران بریک کریے ذرا سیدھ آئیے جوابی پلٹوار سے پہلے ایران کی وار ڈیپلومیسی پاکستان پہنچے ایرانی ودیش منتری عباس عراق جی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے پاکستانی پی ایم شہباز شریف سے عراق جی کی ملاقات پاکستان نے ایران کو کھلے سمرتن کا کیا ایران یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجئے اور سیدھے چلیے صدا کر سر کے پاس تھوڑا سا شاپ ریاکشن صدا کر سر ویری کوک ریاکشن یہ کیا ہو رہا ہے سر what is this ان صاحب کا پاکستان پہنچنا اور وہ بھی ایسے باہول میں جب پاکستان اور ایران میں آمومن آئے دن جھڑپے ہوتی رہتی ہیں اور یہاں سے اسرائیل کے خلاف ایجنڈا سیٹ کرنا یہ کیا ایک نیا کہ I'm confused please guide sir I'll keep it short and sharp Donald Trump آگے ہے در کے مارے آس پاس پڑوس میں کوئی اگر دوستی بن سکتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے اسی کی تیاری چل رہی ہے Oh you've actually nailed it sir and actually وہ ہمارے کہتے ہیں it is known as kiss format of answering keep it short and sharp well well said sir thank you very much be with me sir بڑی کبار یوکرینی راشپتی floor baking زیلنسکی نے ٹرم کو دی بدھائی کم سے کم ایک ٹن کا چھاتی پر پتھر اٹھ کے بدھائی دی ہوگی یہ دیکھئے ذرا ٹرم کو پربابشالی جیت کے لیے بدھائی زیلنسکی نے کہا ٹرم کی وجہ سے یوکرین میں شانتی سمباب زیلنسکی نے کہا breaking اور shot دیکھائیے ٹرم کے نیتورت میں امریکہ اور مضبوط ہوگا زیلنسکی نے کہا یوکرین امریکہ کی رن نیتک ساجداری اور مضبوط ہوگی بڑی کبار اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبار سیدھا آئیے میں چاہوں گا ٹرم کے شاٹ دیکھائیے آج بہت زیادہ important ہے بڑی کبار آئیے breaking news دیکھائیے اس وقت کی بڑی کبار اور یہاں پر رات و رات روس یوکرین وار ختم کرنا سمبف ہے breaking on shot دیکھائیے ذرا جنگ کو لے کر ٹرم کے دعوے کا پر کریملن کا جواب breaking on shot دیکھائیے ذرا ٹرم نے وار ختم کرانے کا کیا تھا دعویہ پریسیڈنٹ بننے کے چوبیس گھنٹے کے اندر وار ختم کرانے کا کیا تھا دعویہ بڑی کبار اس سب کے بیچ پہ breaking اور shot دیکھائیے روس اور یوکرین کے بیچ ودونسک جنگ جاری breaking اور shot دیکھائیے ذرا یوکرین کا روس کے کاسپیانگس پر حملہ بڑی کبار روس کے یہ دیکھیں بیس پر حملہ کیا گیا ہے فلوٹیلا بیس پر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے بڑی کبار میں چاہوں گا سوشیل یہ تینوں breaking تینوں shot دیکھائیے ذرا تینوں breaking تینوں shot ٹرم کی بڑی جیت سے زیلنس کی پریشان ایسی خبریں آ رہی ہیں سوتروں کے حوالے سے اس میں لگئے گا سوتر ٹرم کو اب تک دو سو ستتر الیکٹرال ووٹس ملے امریکہ کے ستائیس راجیوں میں ٹرم کو ملی جیت ساتھ سوئنگ سٹیٹس میں ٹرم کا قبضہ سیدھ آئیے اس کے فلور کو دکھائیے اب جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو سیدھے فلور پر امریکہ کے ستائیس راجیوں میں ٹرم کو ملی جیت ہے بڑی خبر اور میں جاؤں گا اس کے بگل میں زیلنس کی نے جو بدھائی دی ہے وہ دکھائیے گا وہ بدھائی اور اس کے شارٹس ٹرم کی جیت کے ساتھوں سوئنگ سٹیٹس میں ریپبلکن پارٹی کا قبضہ ہو گیا ہے پنسلوینیا ویسکومسن میں ٹرم کو بھاری سمرتن میں جاؤں گا پرموٹ جی کو کنیک کریے گا آٹیکسس فلوریڈا میں ٹرم کی بم پر جیت ہے ٹرم کو تین سو سے زیادہ الیکٹرال ووٹ کا نمان ہے نورٹ کیرولائنا مشیگن میں ریپبلکن پارٹی کو جیت ملی ہے یہ اپنے آپ میں یہ اپنے آپ میں اب تک کی سب سے انپریسیڈنٹڈ جیت ہے کیا پرموٹ جی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں میں سیدھے چلوں گا آپ میرے ساتھ یہاں پر ہمارے خاص سمیمان جڑے ہوئے ہیں انکش جی سے بلکہ ایک اور ریاکشن لینا چاہوں گا انکش جی کوئک ریاکشن یہ مجھے لگتا ہے کئی سالوں کے بعد اتنی بڑی وکٹری ہے یہ کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے ہی 1980 میں ہوئی تھی when رونالڈ ریگن ون 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 نویمان جزا نویمان جزا کا سوپ کریں گے بھی انا نویمان جزا نویمان جزا نویمان جزا سپیل ایراک سے ایراک سے تیاری سمیت بھنی سمیت بھی پاس پہا ایراک سے کبھی بھی حملہ کر سکتا ایراک بریک کریے ایراک میں ایرانی بلیسٹک میزائل ڈیپلائی کی گئی ہے آئی آر جی سی آئی آر جی سی نے شیعہ ملیشیا کو بلیسٹک میزائلیں دی ہیں امریکہ اور اسریلی انٹیلیجنس کا بڑا دعویہ فل سکرین صرف بریکنگ دکھائیے گا شوٹس مت دکھائیے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئی ایس کے لیے جو جانکاری میں دکھا رہا ہوں ایرانی حملہ وایا ایراک اس وقت کی بڑی خبر سوشیل اگلی دو بریکنگ یہی سے فلاش کریں گے ایراک سے ایران نے بیشن حملے کی تیاری پوری کی ہے ایراک میں ایران کی بلیسٹک میزائلیں تینات کی گئی ہیں ایراک میں آئی آر جی سی نے سوسائیڈ ڈونز کی تیناتی کی ہے سوشیل اگلی خبر یہی سے بریک کری ہے اس وقت کی بڑی خبر ادکشن اسریل میں ایراک سے ڈون اٹاک بریکنگ اور شاٹ یہی پر اسی اپر گوپرو کے ساتھ رکھنا تھا یہ دیکھئے پورٹ سٹی علیات میں ڈون حملوں سے ہر کم ایراک کی اسلامی ریزیسٹنس اگیا اٹاک آئی ڈی اف اے ڈیفنس نے دو ڈرون مار گرائے اس سب کے بیچ میں یہی پر اگلی بڑی خبر دکھائی ہے پھر سوشیل تین بریکنگ تین شاٹ امریکہ نے ایراک کو دی بدونسک چہتاونی بریکنگ اور شاٹ ایراک سے ایرانی حملے ہوئے تو وناشک پلٹوار ایراک کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے اسرائیل بائیڈن پریشاسن نے ایراک کو دی بوننگ سمیت اوبر ٹیو تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے کوئک ریاکشن سمیت ایراک کی طرف سے جو تیاری چل رہی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے they want to wind it up ٹرام کی سوئرنگ ان سے پہلے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں بلکل ایران پوری کوشش میں ہے لیکن نشان طور پر نشانت یہ بات بھی تیار ہے کہ ایران جب بھی حملہ کرے گا وہ اکیلے نہیں کرے گا وہ سیریا سے بھی کرے گا وہ ایراک سے بھی کرے گا اس کے پروکسیز بھی ایک ساتھ اٹاک کریں گے کیونکہ ایک بڑا میسیج دینا چاہتا ہے ایران کہ وہ کنسولیڈیٹ ہے ان سبھی پروکسیز کے ساتھ جو گیپنگ ہوئی تھی خاص طور پر کانفیڈنس کو لے کر وہ گیپنگ ہے نہیں اور یہ سبھی کے سبھی لوگ کنسولیڈیٹ ہیں لیکن ایک ضرور مہتمون بات ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے آ جانے کے بعد جو دوہزار پچیس کا پلان تھا امریکہ کا کہ وہ ایراک سے اپنے ٹروپ کی واپسی کر لے گا پوری طریقے سے جیسا اس نے افغانستان سے کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس ڈیسیجن کو ڈیلے کیا جائے یا پھر اس کو بدلا جائے گا کیونکہ اب امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ میڈل ایسٹ کے دیشوں میں اپنی موجودگی نہ تضبوت کرے بلکہ وہ برقرار رہے سمیت بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے آپ کا اگلی بڑی خبر میرے بگل میں دکھائیے گا اور شوٹس بھی پلے کریں گے نیچے مجھے وال پر بھی جانا ہوگا سیدھا یہ جیت کے بعد ٹرمپ کو پردان منتری موڈی نے نئے انداز میں دی بدائی بریک کریے ایک بار پھر سے اس خبر کو میں جان پوچھ کے ایک خبر آپ کو دوسری بار دکھا رہا ہوں ٹرمپ کے ساتھ تصویریں جاری کر دی بدائی پلے کریے وہ تصویریں ٹویٹ دکھائیے پی ایم موڈی نے لکھا دل سے بدائی میرے دوست یہ دیکھئے کامرادری پی ایم موڈی نے کہا بھارت امریکہ کے رشتے ہوں گے مضبوط میں جاؤں گا یہ والی بریکنگ اور شارٹ وال پر بھی دکھائیے پی ایم موڈی نے مل کر کام کرنے کی جزائی پرتیبت دیتا پی ایم موڈی نے ایکس پر لکھا دل سے بدائی یہ بڑی خبر ہے ذرا یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھئے پرائم موڈی نے جو تصویریں لگائی ہیں یہ دیکھئے اب یہ تصویریں کونسی ہیں آپ جانتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے یہ تصویر احمد آباد کی ہے یہ دیکھئے چینج کری اور یہ دیکھئے فرانس یہ تصویریں دیکھئے بغل میں سشیل بریکنگ اور شارٹ چلاتے رہیے گا یہ ہے یہاں پر میں بھی موجود تھا مریش بھی موجود تھے وہ یوسٹن کی تصویر تھی بغل میں بریکنگ اور شارٹ چلاتے رہیے گا یہ پرائم موڈی نے تصویریں دکھائیے مل کر کام کرنے کی جدائی پرتیبند تھا یہ بڑی خبر ہے میں چاہوں گا فائی وینڈو دکھائیے ذرا سشیل آئیے ذرا فائی وینڈو تصویریں دکھائیے ہمارے درشکوں کو اور سیدھے پراموٹ جی کے پاس چلیں گے یہ دیکھئے یہ بہت انٹرسنگ تصویر ہے یہ دیکھئے وائٹ ہاؤس میں ٹرم موڈی احمد آباد اور یہاں پر ستمبر 2019 یہ دیکھئے اب اس کے فلور پر آجائے گے تیزی سے اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹرمپ کی جیت بھارت میں خوشی ٹرمپ اور پرائم منسٹر موڈی کے بیچ نجی طور پر مضبوط سنبند ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے بغل میں بریکنگ اور شارٹ چلاتے رہیے گا پرائم منسٹر موڈی کے اس میں شارٹ نہیں ہیں یہاں پر بھاوی اپراشپتی جیڈی ونس کی پتنی اوشا ونس کا آندر پردیش سے تعلق ہے چین پر ٹرمپ کے سخت رکھ سے بھارت کو فائدہ ہوا ہے آتنگواد کے قلاب ٹرمپ کی سخت سختی بھارت کے حط میں ہیں پھر بھارت کو پرمک رکشہ ساجدار کی طور پر مانے تھا ٹرمپ ریل اسٹیٹ کا بھارت میں نویش ہے ممبئی پونے میں دو ٹرم ٹاور ہیں انڈو پیسوک اور کواڈ میں بھارت کی بھومکا کی سرانہ کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے دوران ویکسین سہیوگ پر ٹرمپ کر چکے تعریف یہ والے شارٹ پرائیم منسٹر والے اوپر چلائیے گا اور سیدھے چلیے پرموٹ سار کے پاس پرموٹ سار بھارت تو خوش ہے انڈین امریکنز کا کیا حال ہے بیرے ہیپی بیرے ہیپی بیرے ہیپی بیرے ہیپی بیرے ہیپی تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے رات دن کی وشو میں شانتی ہو چونکہ بھارت شانتی کا پجاری ہے اور ایک نئے ادھیائی کے طرف ہم لوگ بڑھ چلے ہیں جہاں چل کر کے ہمارے دیش کے پردان منتری بھارت کے اور یہاں کے پریسیڈنٹ ہمارے ڈرم ساہب مل کر کے ایک نئی تیہاس کی تیاری ہو رہی ہے اور وشو میں شانتی ہوگی ڈیولمنٹ وکاس ہوگا اور جو اسطح پہ جو ستی کی جو یہ بات ہوئی ہے یہ دیوالی ہمارے بھی بہت بڑی بہت توفہ لے گیا ہے ٹھیک ہے سر میں آپ کو روکوں گا میرے پاس اور کچھ جانکاری آ رہی ہے پرموت جی اور انکوش جی بہت بہت شکریہ جننے کے لئے بڑی خبر بریکنگ اور شوٹ جیت کے بعد ٹرم کا بہت بڑا اعلان بریکنگ اور شوٹ میں جنگ کو روکنے جا رہا ہوں ٹرم نے کہا یہ دکھائیے بریکنگ بائٹ اپ کر دیجئے میں یدھ کو شروع نہیں کرنے جا رہا ہوں پینک سر اگر میرے ساتھ ہیں ان کے پاس چلیے پینک سر ایک کوک ریاکشن کیا ٹرم کنٹرول کر پائیں گے چیزوں کو کوشش تو جرور کریں گے پر کتنا کنٹرول پائیں گے یہ کہنا مشکل ہے پر زیلنسکی تو کنٹرول کر لے گی کیونکہ اتنا پیسہ اتنا اربلو ڈالر کا جو ان کو مال مل رہا ہے ہتھیار مل رہا ہے وہ اس پہ وہ اس پائپ لائن کو تو وہ بند نہ کریں پر اٹلیسٹ اس پہ کابو جرور کریں گے کہ یہ زیلنسکی کی پائٹنگ کے بلیٹ کےپیبلیٹیز جو ہے اس کو اس کو لور کر دیا جائے پوائنٹ ٹیک سر میں آپ کو تھوڑا سا رکھوں گا آج کی ایک اور بڑی خبر ہے اس کی اور میں رکھ کر رہا ہوں پلیس پارڈن می بڑی خبر نیتنیاہو نے رکشا منتری یوف گیلنڈ کو کیا برکاس بریکنگ اور شوٹ بائٹ کو شوٹ کی طرح استعمال کریے نیتنیاہو نے کہا ہمارے بیچ بھروسہ قتم ہو گیا تھا بریکنگ اور شوٹ دیکھائیے ذرا نیتنیاہو نے کہا جنگ میں دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بڑی خبر اس سب کے بیچ میں سیدھ آئیے ایک اور بڑی خبر سیدھے بریکنگ اور شوٹ یوف گیلنڈ کا سلیوٹ کرتے ہوئے شوٹ ہے جو اپک شوٹ ہو گیا ہے گیلنڈ نے پریس کانفرنس میں بتائی برکاسگی کی وجہ بریکنگ اور شوٹ گازہ میں ید ویرام کے سمرتن کی وجہ سے برکاسگی گیلنڈ نے کہا یہ دیکھئے اب یہ شوٹ دیکھے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیش کی رکشہ کرنا میرے جیون کا لکشہ ہے گیلنڈ نے کہا دونوں بریکنگ دونوں شوٹ ایک ساتھ دکھائیے اس وقت کی بڑی خبر اسی کے ساتھ جس طریقے سے وہاں پار سڑکوں پار سجید آئیے اس وقت کی بڑی خبر تیل عویم میں سڑکوں پہ اترے ہزاروں لوگ ایمین صاحب نیتنیاہو کے خلاف سڑکوں پر انزک پردار شنگ